اسلام علیکم عمران خان ایک نڈر سٹریٹ فارورڈ آنیسٹ سچا سیدھا سادھا ایک پولیٹیشن ہے بڑا ہی عجیب فیصلے کر لیتا ہے بعض وقت اور بڑے ہی دبنگ فیصلے کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے خطشات کا اظہار کروں میں کچھ چوزری پرویز الائی مونس الائی چوزری شجاعت وغیرہ پر کی لائف پر پولیٹیکل لائف پر تھوڑی سی بلکل مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں چوزری پرویز الائی شجاعت سین جو تھے وہ پہلے نون لیک کے ساتھ تھے یعنی دائیں اور بائیں بازو تھے نواز شریف کے بہت زیادہ پیار تھا بہت زیادہ شیر شکر تھے اور بہت زیادہ وہ قریب تھے لیکن جب پرویز میں شرف آیا تو انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا اور وزارت عالی اور وزارت عثمہ دونوں ہی انہوں نے دونوں بھائیوں نے حاصل کر لی اور بڑے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے بہرحال وقت کے ساتھ پرویز میں شرف کو بھی زوال آ گیا اور جب وہ چلا گیا تو پھر کافلی کے چھوٹی سی جماعت رہ گئی بیسے پہلے بہت بڑی جماعت بن گئی تھی کافلی جب چھوٹی سی جماعت رہ گئی تو پھر انہوں نے زرداری صاحب کو کو کابو کیا کسی بھی طریقے سے ان کو کابو کر کے ایک عوضہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کلیٹ ہوا اور پرویز علائی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر لگ گئے یعنی اب وہ پرویز میں شرف کو چھوڑ کر زرداری صاحب کے ساتھ لگ گئے نواز شریف نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا لیکن ابھی پچھلے دنوں جب شباز شریف کی حکومت بنی اور پنجاب کی حکومت کی انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے بہت زور لگایا کہ یہ پرویز علائی اور ان کے ساتھ آجیں اس کے لیے چودری شجاعت اور پرویز علائی سے ملاقات ہوتی رہی اور پرویز علائی نے ان سے وعدہ کر لیا کہ پرویز سوری چودری شجاعت نے ان سے وعدہ کر لیا کہ پرویز علائی ان کا ساتھ دیں گے آخر کار بیچ میں کوئی ایسی گھیم ڈلی کہ مونس علائی اور پرویز علائی علیدہ ہو گئے اور عمران خان کے ساتھ آ کر انہوں نے وزارت اللہ کا عوضہ چین لیا سمان لیا لیکن ابھی جو عمران خان نے جو تقریر کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے جس کی بڑی بازگاشت بڑا دھوم مچی ہوئی ہے پورے ملک میں تو چودری مونس صلاحی کا ایک بیان کل سامنے آیا کہ انہوں نے تقریباً کھل کر اپنے پی ٹی آئی سے اختلافات بیان کیے کہ وہ جو جنرل تھے ریٹائر جنرل ان کے خلاف بول رہے ہیں اور جبکہ وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا دیکھیں اتنے عرصے سے سب کچھ ہو رہا تھا تب پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نہیں بولے لیکن اب ایسے موقع پہ جب اسمبلیاں توڑنی ہیں تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کہ یہ ٹائم نہیں ہے لیکن وہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو مین ان کی جو موگمنٹ ہے اس میں وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اس مین موگمنٹ کا مطلب سائفر ہے اور ایک غداری ہے اور ایک امپورٹیڈ حکومت ہے جس میں جنرل صاحب کا نام بول دیتے ہیں پی ٹی آئی والے اور یہ اس چیز سے نانا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات وہ کر کے اپنے لیے کوئی گراؤنڈ نہ پیدا کر رہے ہوں کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑیں اور کوئی غداری کر لیں بہران عمران خان صاحب اور پرویز الہی کا آپس میں انٹریکشن ہوگا اور اس میں جو علامیت جاری ہوا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے دستغط کر کے اسمبلی کو دے دیا ہے عمران خان کو دے دیا ہے اسمبلیاں توڑنے کی حالانکہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں دینے چاہیے ایک پکا فیصلہ کر کے سیتا سیتا گورنر کو بھیجنی چاہیے بیچ میں کچھ ابحام کچھ شکوک کچھ عباد میرے دل میں ہیں کہ اسمبلیاں نہیں توٹتیں اور چودری پرویز الہی صاحب اور مونہ سلائی صاحب کچھ وٹر رہے ہیں کچھ اپنے ہی لوجکس بیان کر رہے ہیں پر مونہ سلائی نے یہاں تک کہا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کے بجائے چاہتے ہیں کہ اگلا بجٹ کو دیں تو یہ اگلا بجٹ تو جون جلائی میں آنا ہے جون میں آنا ہے بلکہ تو یہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پھر ایک دفعہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس بندے سے دھوکہ کھا رہے ہیں جسے کافی لوگ دھوکہ کہا چکے ہیں ذاتی طور پر میں پرویز الہی کو پسند کرتا ہوں لیکن ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ سب لوگوں پر آیا ہیں سب لوگوں پر واضح ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی